آپ کو جان کر کے اشتر ہوگا کہ اس دیش میں ابھی جو ان پی ہے وہ دس لاکھ کرو روپیہ ہو چکا ہے دس لاکھ کرو اور دس لاکھ کرو کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے بینک جو ہیں بہت سارے بینکوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے سارے کے سارے کسٹمر یدی ان کے بینک کے باہر لائن لگا دیں تو وہ بینک دیوالیا گھوشت ہو جائیں گے اپنے سارے کھاتا دھارکوں کو ان کا پیسہ واپس کرنے کے لیے پیسہ ان کے پاس نہیں بچا ہے اور اس دیش کی حقیقت کیا ہے کہ جو سب سے کمجور لوگ ہیں یا جو سماج کی سنرچنہ ہے اس کی جو بنیاد ہے اس بنیاد کو آپ سمجھئے کہ اوپر کا جو منزل ہوتا ہے وہ سب کو دکھائی دیتا ہے مکان کا جو بنیاد ہوتا ہے وہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن مکان یدی disbalance ہو جائے اس disbalance ہونے کے چلتے اور سنتورن کے چلتے سب سے زیادہ بھار کس کے اوپر پڑے گا وہ بنیاد کے اوپر سب سے زیادہ بھار پڑے گا یہ جو inequality ہے سماج کی یہ جو loot ہے اس کا اثر آپ کو سماج کے جو سب سے marginalized طبقے کے لوگ ہیں ان کے اوپر آپ کو دکھائی دینا شروع ہو چکا ہے اور ایک ایک کر کے میں آپ کو ادھارن بتاتا ہوں کہ آپ کوئی بھی ہو آپ مان لیجئے x dgp ہیں آپ x mp ہیں editor ہیں آپ نیتا ہیں عام جنتا ہیں پترگار بندھوں ہیں کسان اگر آپ کے لئے اناز نہیں پیدا کرے گا تو آپ کیا کھائیں گے جو سب سے بنیادی طبقہ ہے سماج کا اور کسانوں کی حالت کیا ہے ایک سال میں 12000 یہ number نہیں ہے 12000 انسان آت وحتیہ کر چکے ہیں اور ان کم یہ جو کسان ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ان کا آئے ہم دوگونہ کر دیں گے کیسے کر دیں گے یہ نہیں پتا ہے بس بول دیں گے بول دیں گے جنتا مان لے گی جنتا مان ہی لیتی ہے پردان منتری جی نے کہا کہ اچھے دن آئیں گے جنتا نے مان لیا آئے دوگونی کر دیں گے اور ان کو جو بیما دینے والی کمپنی ہے اس کو دس ہجار کروڑ کا منافع ہوا ہے آپ مزدوروں کی حالت دیکھ لیجئے مزدوروں کو آج کے ڈیٹ میں کچھ نہیں ملتا ہے ان کو ان کی نیونتم مزدوری نہیں ملتی ہے ان کو جو ہے پی ایف نہیں ہے ان کو ای ایس آئی نہیں ہے ان کو اوور ٹائم نہیں ملتا ہے ان کا پینسن ختم کیا جا چکا ہے ایک ایک کر کے اس دیس کی جو پبلک سیکٹر کی کمپنی ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ ہمارے آنکھ کے سامنے میں ہو رہا ہے پی ایم پی ٹی ایم بن جاتے ہیں لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے بی اے سنیل کو بیچ بیچ کر کے مدی جی جیو جیو کرنے لگتے ہیں اور ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے یہ ہم کو دیکھنا چاہیے کیا ہے میکن انڈیا کی سچائی کیا ہے اس دیس کے بھی طرح اس کیل انڈیا کی سچائی ایک ایک بات کو ہم کو سمجھنا چاہیے آپ کو جیو کا پرچار کرنے کے لئے پھرسط ہے بی اے سینل کا پرچار کرنے کے لئے آپ کے پاس پرست نہیں ہے میں آپ کا دھیان آکر ست کرنا چاہتا ہوں کہ اس دیش میں سب سے پہلے کس نے سیم لانچ کیا تھا بی اے سینل نے لانچ کیا تھا ایم پی صاحب کو یاد ہوگا کہ ایم پی کوٹے سے لوگ سیم لیا کرتے تھے جیسے پہلے ایم پی کوٹے سے لوگ ایم پی جی کا کریکشن لیا کرتے تھے جب دیش ترقی کرتی ہے تو سب کو سیم ملا اور سب کو ایم پی جی ملا وہ نہرو جی کی وجہ سے ہوتا ہے یہی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور بی اے سینل نے سب سے پہلے 3G لاغو کیا تھا 3G کے بعد بی اے سینل چاہتی تو 4G اور 6G بھی لاغو کر سکتی تھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو 4G جو جیو کے دورہ لاغو کیا گیا ہے وہ بی اے سینل کی بدولت لاغو کیا گیا ہے بی اے سینل کا جو جو انفرائی سٹرکچر ہے اس کا استعمال کر کے لاغو کیا گیا ہے اور یہ جو 4G ہے یہ جیو کے دورہ جو دیا جانے والا 4G ہے یہ 2G سے بہت بارا سکیم ہے اس بات کو آپ سمجھ لیچئے اس میں صرف اسپیکٹرم ماتے گئے تھے اس میں جو ہے پورا کا پورا جو بی اے سینل کا استرکچر ہے اس استرکچر کو جیو کو رنٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے اور یہ جو لوٹ ہے اس لوٹ کے پیچھے جو مان سکتا ہے اس مان سکتا کو سمجھئے آج کے سمیہ میں جو کارپوریٹ لوٹ چل رہا ہے اس لوٹ کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے پرائیوٹیزیشن آف پروفیٹ پرائیوٹیزیشن آف پروفیٹ اور سوشلائیزیشن آف لاؤس اور یہ سوشلائیزیشن آف لاؤس کیا ہوتا ہے کہ مالیہ صاحب جو 9000 کروڑ لے کر کے بھاگے ہیں وہ آپ کے کھاتے سے کٹا جائے گا اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا جو الگ الگ بینک میں کھاتا ہوگا اس بات کو وہ جانتے ہوں ہیں کہ اچانک سے ان کے موبائل پر میسیج آئے گا کہ 1500 روپیہ ان کا کاٹ لیا گیا کس بات کے لیے کاٹ لیا گیا ہے وہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا ایک ایک جامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کہا گیا کہ سب کو جیرو بیلنس پر ایک آنٹ کھولنا چاہیے تو لوگوں نے دھرہ دھر ایک آنٹ کھلوایا پہلے کہے کہ جیرو بیلنس پر ایک آنٹ کھلوایے اور اس کے بعد بولے کہ اگر آپ مینیمم بیلنس نہیں مینٹین کیجئے گا تو آپ سے پھائین بسول آ جائے گا اور اس بی آئی کی حالت یہ ہے کہ اس کو جتنا منافع ہوا ہے اس سے زیادہ پیسہ اس نے پھائین میں بسول لیا ہے یہ سچائی ہے یہ جو لوگ پیسہ لے کر کے بھاگ رہے ہیں اس دیش کے جنتہ کے عام لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ ہے یہ بات ہم کو سمجھنا چاہیے اور یہ جو اتنی بڑی لوٹ چل رہی ہے ہر ایک سیکٹر میں جس طریقے سے ریلوے کے سٹیشن بیچے جا رہے ہیں جس طریقے سے ایک ایک کر کے جو ہماری پبلک سیکٹر کی کمپنیاں ہیں اس کو برباد کیا جا رہا ہے جس طریقے سے سکھا کا لگاتار بجٹ کم کیا جا رہا ہے ہیلتھ کا لگاتار بجٹ کم کیا جا رہا ہے آپ مجھے بتائیے آیو سمان بھارت کا یہ اتنا بڑا ایک جامپل دیے ہیں ایک ویکتی پہ یہ چوالیس روپیہ خرچ کر رہے ہیں چوالیس روپیہ میں ٹھیک سے آپ پاڑا سٹا مول بھی نہیں کھڑی پائیے گا آپ نے پورے پریوار کیلئے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے سواست بیما دے رہے ہیں یہ جو حقیقت ہے اس حقیقت کو ہم کو سمجھنا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ ہم میکن انڈیا کریں گے یہ سوال ان سے پوچھنا چاہیے کہ جب آپ میکن انڈیا کا نعرہ دیئے ہیں تو راپھیل کا ٹینڈر ہندوستان ایرونوٹسکل لیمیٹیڈ کو کیوں نہیں دیا گیا ایک پرائیویٹ کمپنی کو کیوں دیا گیا یہ سوال پوچھنا چاہیے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اسکل انڈیا کی بات کرتے ہیں تو کیا اس دیش میں مورتی بنانے والے لوگ نہیں ہیں اس سے پہلے سردار پٹیل سے پہلے اس دیش میں کسی کی مورتی نہیں بنی ہے کیا اس دیش کے مورتیکار مورتی نہیں بنا سکتے ہیں کیوں سردار پٹیل کی تین ہزار کروڑ سے زیادہ کیے لاغت میں جو مورتی بن نہیں ہے گجرات میں اس کا ٹھیکا جو ہے وہ چائنیز کمپنی کو دیا گیا ہے یہ حقیقت ہم کو سمجھنا پرے گا اتنا بڑا جو لوٹ چل رہا ہے اس لوٹ کی سچائی کو ہم کو سمجھنا پرے گا اور اس لوٹ کی سچائی کو ہم نہ سمجھیں اسی لیے اس دیش کے بھیتر آج جو سب سے مارجنائز سیکشن کے لوگ ہیں ان کو الگ الگ طریقے سے تارگیٹ کیا جاتا ہے اور سب سے آسان تارگیٹ کون ہے مسلمان کیونکہ مسلمان کو پکر لو اور اس سے اس کی گلتی کا سجا مت لو بابر کی گلتی کا سجا لو کوئی بھی مسلمان پکر لو اور بولو کہ اسامہ بن لادین جو ہے کیوں آتنکوادی ہے اس سے یہ مت پوچھو کہ اسواق اللہ خان بھی مسلمان تھا جس نے کہا کہ مجھے بسمیل کو بسمیل ایک جو ہے پنڈت تھے دونوں کی جبردست دوستی تھی وہ گانا اتنا مشہور ہے سر فروشی کی تمنہ اب ہمارے دن میں ہے دیکھنا ہے جوڑ کتنا باجوئے قاتل میں ہے وہ دونوں مل کر کہ یہ گانا گاتے تھے اور ایک دن اسفاق اللہ خان نے بسمیل کو کہا کہ بسمیل تمہارے دھرم میں تو پنر جنم کی بات ہے تم دوبارہ جنم لے کر کے اس دیس کی سیوہ کرنے لگوگے ہمارے اسلام میں پنر جنم کی بات نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ہوتا تو میں بار بار یہی اللہ سے مانتا کہ مجھے اسی ملک میں پیدا کرنا تاکہ میں بار بار اس ملک کی سیوہ کر سکوں یہ یہ حقیقت ہے اس دیس کی اسفاق اللہ خان سے نہیں تلنا کریں گے مولانا عبدالکلام آجاد جو دیس کے پہلے سکھا منتری تھے اس سے اس دیس کی مقصد مسلمان کا تلنا نہیں کریں گے تلنا کس سے کریں گے عسامہ بن لادین سے تو یہ سوال پلٹ کر کے مسلمانوں کو بھی پوچھنا چاہیے ڈیفنسیب ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان سے پوچھنا چاہیے کہ آجاد بھارت میں ایک ہندو کے دوارہ ایک ہندو مہاتما گاندھی کی ہتیا کی گئی تو کیا سارے ہندو آتنکوادی ہو گئے نہیں ہو گئے نا پھر سارے مسلمان کیسے آتنکوادی ہو جاتے ہیں میں ایک جگہ ایک صبح میں بولنے کے لئے گیا تو ایک مسلمان نوجوان نے ہم سے پوچھا کہ یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ سمبیدھان کو مانتے ہو تو ہم نے کہا کہ دوست جو ایسا کہے اس کو پیار سے اپنے بغل میں بٹھانا اور کہنا کہ ہمارا قرآن ہی ہم کو اس سمبیدھان کو ماننے کی اجازت دیتا ہے کیونکہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کا کانون سب سے اوپر ہوتا ہے یہ بات قرآن میں ہی کہی گئی ہے اور یہی بات اگر کوئی ہندو سبھی پوچھا جائے کہ تم گیتا مانتے ہو کی سمبیدھان مانتے ہو تو اس کو بھی کہنا چاہیے کہ گیتا میں لکھا ہوا ہے کہ کرم ہی پوچھا ہوتی ہے اور ہندوستانی ہونے کے چلتے ہمارا سب سے بڑا دھرم یہی ہے کہ ہم اس مٹی پہ کربان ہو جائیں یہی ہم کو گیتا سے شکھ ملتی ہے یہ جو حقیقت ہے ہمارے دیش کی دھرم کی جو آتما ہے مانوتا اس مانوتا کو ختم کر کے ایک ایسا راج اسطحپت کرنا چاہتے ہیں جو موچ نیچ کا راج ہو جو لوٹ کا راج ہو اور لوگوں کی بھاوناوں کو بھڑکانے کا کام کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں کلکتے میں ایک بار بول رہا تھا تو ایک نوجوان نے ہم کو کہا کہ جو ہے نبی صاحب کا ایک کارٹون بنا دیا گیا ہم نے کہا سنو نبی صاحب کا کارٹون بنا دیا گیا نبی کے بارے میں تم نے ٹھیک سے پڑھا ہے نبی کے بارے میں ایک کہانی بہت مسہور ہے کہ ایک مہلا تھی جب نبی راستے سے بجڑتے تھے تو وہ پیغمبر صاحب کے اوپر روز کچڑا پھیکتے تھے روز کچڑا پھیکتی تھی اور وہ اس کو کچھ نہیں کہتے تھے مسکرہ کرتے آگے بڑھتے تھے ایک دن کیا ہوا کہ اس مہلا نے پیغمبر صاحب کے اوپر کچڑا نہیں پھیکتے ساتھ میں جو لوگ تھے وہ نے پوچھا کہ آج کچڑا کیوں نہیں پھیکا تو انہوں نے کہا کہ شاید نہیں ہوگی باہر چلی گئی ہوگی یا بیمار ہوگی ان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ شاید بمار ہوگی وہ اس کے گھر چلے اس سے ملنے کے لئے اور وہ نے کہا تو آج آپ کچڑا نہیں پھیکے تو میں آپ کا حال سال پھوچھنے پھیکتے وہ ان کے سامنے دھنگرانے لگے اور تب اس کو سمجھنے آیا تو پیغمبر جنے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ جس کو ماننے کی بات کرتے ہیں اس کے مونیوں پر تو چلنے کی کوشش کجھے اور تب ہی آپ ان سے لر سکتے ہیں جو سچ میں اس دیش میں رام کو ماننے والے لوڈ ہیں ان کو ان ناثو رام کے ماننے والے لوڈوں کی سچائی مالی ہوئے